عالمی اداروں کے جانب سے پاکستان کی امداد کا سلسلہ جاری ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ سلاح متاثرین کے لیے ایک خرب تیس ارب روپے جمع کر لیا ہے رقم ایک گھنٹے میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے جمع کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں سماغی رمائندے سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے کس نے کتنی رقم دی ہے اور یہ سلاح متاثرین تک کب تک پہنچے گی؟ ملکل سیئرمنٹ پاکستان ٹیونس پارٹی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹے میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ساتھ جو کینٹے کی تھی اس میں سے ایک خرب تیس ارب روپے جمع کی ہیں اور یہ رکم جو ہے وہ پاکستان بھر کے سہلاح متاثرین پر خرص کی جائے گی انہوں نے بتایا ہے کہ ویلڈ بینک، ایچین ڈیولیمنٹ بینک، عالمی ادارہ ایسیت، یونیسیف، حلال احمد سمیت دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے مطلبت رد مل دیا ہے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مدد کی اپیل پر چین، ترکی، امریکہ، برطانیہ، ازربائیزن، سوزی ارب، قطر، سوویت، متحدہ اربا مارا سمیت دیگر ممالک میں فوری طور پر امداز کا اعلان کیا ہے اہتندال میں کیش رقم کے ساتھ ساتھ جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پیند ادیات کھانے پینے گئے اشیاء سمیت دیگر اشیاء دینے کا بھی اعلان کیا ہے بہت شکریہ آپ کا سنجے